سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ناظرین آج ہم آپ کو مصیبت اور تکلیف پر سبر کیسے کریں اس کا بہت ہی آسان حل بتانے کی کوشش کریں گے حضرات جب کوئی تکلیف یا مصیبت ہمیں اور آپ کو پہنچے تو اس وقت دو چیزیں ہمارے نظروں کے سامنے ہونی چاہیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ تبارک وطالعہ اس کے مالک ہیں اس کو پورا پورا حق حاصل ہے کہ جیسے چاہے اس کے اندر تصرف کرے یعنی اس کے اندر چینجس لے کے آئے تبدیلی لے کے آئے اور دوسری بات یہ ہے ہر یہ کو ہر کسی کو اللہ تبارک وطالعہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے یہ جانا ہے حقیقت میں یہ عارضی ہے ٹیمپروری ہے اور اس جدائی پر جو تکلیف ہمیں اور آپ کو جو پہنچتی ہے یہ تکلیف فنہ ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے کبھی یہ باقی نہیں رہے گی اس کو ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آئے گی مثال کے طور پر کسی کا ایک لادلہ بچہ تھا اس کا انتقال ہو گیا یا کسی کی بڑی بہترین دکھان تھی یہ آگ لکر پوری جل گئی اور ختم ہو گئی جس پر یقینا ہمیں اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے بہت بڑی مصیبت ہے اس وقت ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے یہ دونوں یعنی یہ لادلہ بچہ ہے اور یہ دکان ہے ان دونوں کی حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو اپنے پاس بلالیا اور جہاں پر اس وقت یہ بچہ ہے کل ہمیں بھی ادھر ہی جانا ہے اب ہم سے یہ بچہ جدہ ہوا ہے الگ ہوا ہے یہ عارضی ہے ٹیمپوروری ہے تو یہ سوچیں گے تو پھر غم کیسا اس کا اور ایک مثال کے ذریعے سمجھیں جیسا کہ ایک شخص کا بیٹا ہے وہ اپنے بیٹے کو بمبئی بھیج رہا ہے اور ایک ہفتے کے بعد میں باپ خود اپنے بیٹے کے پاس پہنچ رہا ہے تو لہٰذا جو ایک ہفتہ باپ کے نگاہوں سے بچہ الگ ہے اس پر اگر باپ رونے لگے تو ہر ایک کہے گا ارے تم کو ایک ہفتے کے بعد ادھر ہی پہنچنا ہے تو پھر رونا کیسا ہے اور اسی طریقے سے دکان جل گئی اس پر اگر ہم سبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس سے بہتر بدلائی ناہت کریں گے اس عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص قرآن پاک کی وہ آیت کا حصہ اس کا ترجمہ ہے بے شک ہم سب اللہ کے ملک ہیں یعنی اللہ ہم سب کے مالک ہے بے شک ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں جب یہ پڑیں گے اللہ کے ذات سے پوری امید ہے سارا غم ہمارا اور آپ کا ہلکہ ہو جائے گا اور مصیبت اور تکلیف راحت سے بدل جائے گی یہ ایک بہترین فارمولا ہے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعونا ان الحمدللہ رب العالمین